ایک ورچول ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر جو بائیڈن اور چائنہ کے صدر کی تو بھئی جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی تو وہ ظاہر ہے زیادہ انفلنس کرے گا آپ کا جو امیج اس طرح کا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کو پھر اس طرح کا رسپونس بھی اسی طرح کا ملتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بے دھڑک ہو کے اس پور انڈرڈ جو ہے اس نے قرید لیا انڈیا نے دیکھیں بے دھڑک ہو کے جو ہے وہ کورڈ کا نہیں ہو سکا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امریکیوں کی خواہش پہ ہوئی ہے پہلے تو وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ امریکی وزیر دفاع جو ہیں وہ ان کے نائب سے مل لیں لیکن وہ ٹالتے رہے پوری مسئلہ جو ہے معاولیات کے سوا کسی چیز پہ تباہ کرائے نہیں ہو سکا اور کسی قدر اپالوجیٹک بھی تھے جو بائیڈن یہ کہا آپ میرے پرانے دوست ہیں اور یہ بھی کہا کہ ایک چین کو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے بنیادی حقوق کا آپ کو کیا دردت ہے آپ دنیا کو ٹھکے دار ہیں تو وہ اپنا جو انڈیا سے جو تجریعہ آ رہے ہیں جو نسبتاً موتدل مزاج لوگ ہیں جو حقائق کا ادراک رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ اپنا امریکہ وہاں فیزیکلی تو موجود نہیں ہو سکتا ایک سو دس میل کا کل فاصلہ ہے اور ان کے پاس میزائل ہیں آٹھ نو ہزار کلومیٹر تک بار کرنا اور ایک ہزار کلومیٹر والے تو بہت سارے ہیں اور وہ امریکہ تائیوان پر دباؤں میں کمی نہیں کریں گے انڈیا پر دباؤں میں کمی کریں گے اب انڈیا کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کی بات ہی نہیں کی اور چین ہر اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے وہاں وہ اپنے بیری بیڑے نہیں بھیج سکتے آسانی سے اپنی آواز نہیں بھیج سکتے دعوے وہ بہت کر سکتے ہیں امریکی لیکن دنیا بدل گئی ہے اس کا ادراک اب امریکیوں کو ہونے لگا ہے یہ بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم دو عظیم ساکتے ہیں تو ہم مل جل کے کام کرتے ہیں بھر چین ہی ان کے ساتھ مل کے کیوں کام کریں گے ان کو کیوں بروسے کریں گے انڈیا کبھی بروسے کے قابل رہا ہے چینیوں کے پاس روپیہ ہے وہ دنیا کو دے سکتے ہیں بھٹان کو انہوں نے ونوبر کر لیا بنگلہ دیش کو ونوبر کرنے کوچھ کر رہے ہیں ایران میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان میں کر رہے ہیں امریکیوں کا خیال یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کو ملا کے چین پر دباؤ ڈالیں گے ایک وقت تھا کہ وہ اس کی پلاننگ کرتے رہے انہیں اس کا ادراک ہی نہیں ہو سکا عجیب بات ہے یہ پاکستان کیسے چین کو چھوڑ سکتا ہے پاکستان سکم اور بھٹان تو نہیں بن سکتا اور اب تو سکم اور بھٹان بھی نہیں سکم اور بھٹان نہیں رہیں گے بنگلہ دیش بھی بنگلہ دیش نہیں رہے گا تو اس میں چینیوں کی پوزیشن بہت زیادہ وضبوط ہے غور مسلمانوں کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا اور لیکن انڈیا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی پیشرفت تو نہیں ہوئی اگرچہ رابطہ برقرار رہے گا اس اعتبار سے پوزیٹیو ہے تو دو بڑی طاقتوں کا رابطہ رہنے شاہے انہوں نے کہا جو بائیڈن نے کہا کہ ہم کمپیٹیٹر ہو سکتے ہیں وہ حریف نہیں ہو سکتے تو انہوں نے کہا ہم تو کمپیٹیشن بھی نہیں چاہتے ہم تو ہی چاہتے ہیں ملجل کے کام کریں اچھا روپے آمریکیوں کے پاس ہے نہیں کوئی پلین نہیں ہے کوئی پلین وہ بناتے ہیں پاکستان سے وہ کیا چاہتے ہیں اشارتاً یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ چالی سے پچاس بلین ڈالر آپ کے لون ماف کر دیں گے اشارتاً کبھی بات سے بات نہیں ہو اس پہ اور آپ مل جائیں مل جائیں تو کیا مدلہ یہ ہے کہ انڈیا کے وہ بن جائیں یعنی انڈیا کے ساتھ مل کے کام کریں امریکہ کے لئے what for امریکیوں نے ہر بار ہمیں سکسٹیفائیڈ میں دھوکہ دیا افغانستان میں دونوں بار دھوکہ دیا اور وہ انڈری کیسنجر نے کہا تھا کہ امریکہ اپنے دشمنوں کے لئے اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا اپنے دوستوں کے لئے ہے ملاقات میں کوئی بریک دھو نہیں ہو سکتا ہے یہ اس وقت تائیوان مسئلہ بنا ہوا ہے تائیوان پہ وہ دباؤ کم نہیں کریں گے اور میرے پاس کوئی شوایط تو نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ چینی اب تائیوان کے معاملے میں بہت انتظار کرنے کے لئے تیار نہیں ٹیک ہے لیکن امریکہ تینگ ٹینک کی بھی ریپورٹ آرون صاحب آپ سمجھتے ہیں کتنی اہمیت کی حامل ہے جو کہتے ہیں کہ عالمی اداروں میں چائنہ کا غلبہ جو ہے بہت زیادہ ہو گیا اس کی جانچ پر تعلونی چاہیے اتیات اس کے سب سے زیادہ ہیں چھہتر بڑے عالمی اداریں ہیں جہاں پر یہ اپنا قائدانہ رول پلے کر رہا ہے ووٹنگ پاور اس کی سب سے زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے ہم جانچ پر تعل کریں گے یہ امریکی تینگ ٹینک کی ریپورٹ ہے نہیں کرے نا جانچ پر تعل کبھی امریکہ کو یہی پوزیکشن آسل تھی اب بھی آسل ہے باز اعتبار سے خاص طور پر جو دنیا بھر کے میڈیا میں ان کے اثرات زیادہ کہہ رہے ہیں اور ان کے الائنسز زیادہ ہیں جاپان سے ہے آسٹریلیا سے ہے برطانیہ سے ہے انڈیا سے ہے تو بھئی جس کے بعد زیادہ طاقت ہوگی تو وہ ظاہر ہے زیادہ انفلنس کرے گا چینی جو ہیں اب وہ ان کی ایکانومی میں داخل ہو چکے ہیں یورپ کی بھی انڈیا کی ایکانومی بھی بھی ان کا بڑا حصہ ہے بجتر بلے لالر کی ٹریڈ ہے تو وہ اس کو روک کیسے سکتے ہیں امریکی جو ہیں وہ ایک تو افغانستان کی وجہ خفت کا شکار ہیں ایک انہوں نے مستقبل کے بارے میں بہت غلط انتازے لگائے تھے وہاں کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ٹھیک ہے وہ منڈ بڑا خطرناک ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ہمیشہ قرآن مجید کی ایک آیت سناتا ہوں کہ ہم کسی قوم کو اس وقت پکڑتے ہیں جب اسے اپنی معیشت پر ناز ہو جاتا ہے درست پولیٹکس میں سب سے ہم کی سیچویشن ہوتی ہے ٹھیک ہے افراد نہیں ہوتے اقوام نہیں ہوتے بجٹ تو امریکہ کا جیند سے بہت زیادہ ہے لیکن قویسن یہ آتا ہے کہ انڈیا نے اپنی اٹانومی جو ہے وہ مینٹین کی ہے انڈیا جو ہے انہوں نے انہوں نے قوارڈ کو نیٹو اسیان نیٹو کی کو نہیں بننے دیا اگر وہ اسیان نیٹو اس کو بننے دیتے تو انڈیا کی وہ جو نون ٹرڈیشنل پوزیشن تھی وہ چینج ہو جاتی ہے اور کیونکہ انڈیا شروع سے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آلائنسز میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ اس کو کوئی ملیٹری شیپ نہیں جانا چاہتا اور وہ بات جو ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی انڈیا جو ہے اس کو یوز کر سکتا ہے امریکہ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ پوزیشن انڈیا صرف انسینٹیو لے سکتا ہے انڈیا اس آلائنسز میں چلا جائے گا لیکن انڈیا جو ہے وہ امریکن آلائنسز میں not at the cost of the military competition with چائنا because انڈیا اسی اس کو سمجھتا ہے کہ ان کے نیبر پر چائنا اگر اس پوزیشن میں دیکھا جائے تو ہمیں یہ اندازہ لگے گا کہ انڈیا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی سگنلنگ چائنیز کو کرے جس سے چائنا اور انڈیا کے درمیان معاملات جو ہے وہ بگڑیں سو وہ اپنی non alignment کی پوزیشن رکھ کے اپنی traditional پوزیشن اسی کو رکھ کے autonomy کا استعمال کر کے وہ قوارڈ کو ایشیا نیٹو بن سکتا ہے آئندہ انوالت دنوں میں اور سو وہ جو ایک انڈیا اور چائنہ کی جو بالیٹرل مسائل ہے وہ اس میں انگیز رہنا چاہتا اور اسی کو solve کرنا چاہتا ہے نہ کہ وہ امریکہ کا سہارہ لے کے چائنہ کے ساتھ انگیز ہونا چاہتا ہے اور اس کے لئے یہ ایک دور اندیشی کی بھی بات ہے سو دیکھ لیں کہ how much they valued انڈیا جبان بھی ڈڑھتا ہے ان کی بھی آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو آرٹیکل کا ان کے کانسٹیشن کا آرٹیکل نائن جو کہتا ہے کہ وہ فوج بغیرہ نہیں بنا سکتے اور اس طرح کی چیزیں ہیں so اب یہ جو چیزیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں ویتنام کے ساتھ یہ جو ویتنام اور انڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ critical partners ہیں یہ critical countries ہیں اور یہ ہی future define کریں گے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ واشنگٹن میں کون ہے ڈیموکریٹس ہے ریپبلکن میں ہے جو ایک necessary partnership build کرنی تھی اور وہ سمجھ ہیں کہ یہ جو border disputes ہیں انڈیا اور چائنا کے امریکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ انڈیا نے اپنے آپ کو distance کر لیا in being in any kind of military alliance with the west so یہ جو ایک نیا strategic paradigm جو have developed ہو رہا ہے اور امریکہ اس کو support کر رہا اور انڈیا اس کے ساتھ ہیں لیکن یہ کہ وہ ہوتی رہتی ہے مطلب یہ چائنا کی طرح بھی جا سکتی ہے یہ امریکن کی طرح بھی آ سکتی ہے اور یہ کیونکہ دونوں انڈیا اور چائنا کو انڈیا اور ویتنا کو کہہ رہے کہ یہ ہائی ٹیک مینیفیکچرن کمپنیز ہیں دونوں ممالک میں اور انویسمنٹس ہیں ان کے پارٹنرز جب آپ کا جو image اس طرح کا ہوتا ہے آپ کو اس طرح کا response بھی اس طرح کا ملتا ہے اور ایک ایسی state ہے جیسے ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں بات کی سوالے سے انڈیا بے دھڑک ہو کے اس 400 اس نے پرید دیا انڈیا نے دیکھیں بے دھڑک ہو کے جو ہے وہ قوارڈ کا military component نہیں بنا اور انہوں نے اس کو کہا ہم اس میں نہیں جائیں گے یہ وہ چیزیں ہیں basically that gives sort of a value to its alliance اور اگر آپ کو دیکھیں تو اپنی جو military hardware ہے اس حوالے سے انڈیا انہوں نے اپنے آپ کو independent رکھا ہو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ 2018 میں بھی 2018 میں بھی انڈیا کو امریکہ نے جو guardian ڈرون سے پروپوز کیے تھے کہ ہم آپ کو maintain بھی کر کے دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو فرانس سے اپنی بائن تو کی لیکن انڈیا نے فرانس سے فرنچ ہیمر میزائل وہ بھی آرڈر کیے ہو ہیں تاکہ موسیقی